اسلام علیکم میں ہوں جواد باغر خدیجہ شاہ اور سنم جاوید کے حوالے سے ٹویٹر پر ٹاپ ٹرنٹ چل رہا ہے خدیجہ شاہ کے حوالے سے بہت شرمنا خبریں آ رہی ہیں ایک جرنل صاحب کی نوازی سے متعلق بتایا جا رہا ہے کہ ان کی طبیعت اس وقت بہت زیادہ خراب ہے مگر حالت کیوں بگڑی ہوئی ہے یہ خبر نہیں آ رہی ہے گھر کا کھانا نہیں دیا جا رہا ان کے وکلا اور فیملی کو ان سے ملنے نہیں دیا جا رہا اللہ خیر کرے ہر ایک کی ماں بہن بیٹی کو سلامت رکھیں پاکستان میں پہنی مرتبہ لوگ مختلف سائٹس پر جا کر یو این او اور ہیومن رائٹس کو ٹیگ کر رہے ہیں کہ پاکستان میں جو چل رہا ہے اس پر نوٹس لیا جائے کیونکہ لا اینڈ آرڈر کی صورتحال رہی ہی نہیں ہے عدالت رہا کرتی ہے باہر نکلتے ہیں تو پکڑے جاتے ہیں رانا صلی اللہ کو کل والی پیس کانفرنس پر جواب تو دینا پڑے گا یا آ کر ساری بات کو کلیئر کرنا ہوگا کدھر سے ہدایات ملی آپ کو خدیجہ شاہ سے ان کے وکیل فیملی کو ملنے نہیں دیا جاتا ان کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے طبیعت کیوں خراب ہوتی ہے اس چیز کو لے کر سب کی نظریں ہیں وہ رانا صلی اللہ صاحب کی رات بارہ بجے والی پریس کانفرنس پر ہیں کہ رانا صاحب کو یہ کیا کہہ گئی ہیں یہ معاملات رانا صاحب کے بھی ہاتھ سے کیا نکل چکی ہیں عمران خان نے مطالبہ کیا کہ خبریں آ رہی ہیں کہ خواتین سے جلوں میں زیادتی ہوئی ہے عدلیہ سو موٹو ایکشن لے اور خواتین کو رہا کرائیں عمران خان کے کہنا تھا کہ گزشتہ شب ساڑھے بارہ بجے رانا صلاح اللہ نے پریس کانفرنس کی پریس کانفرنس کے بعد شک نہیں رہا ہمیں خبریں آ رہی تھیں کہ ان کے ساتھ کس طرح کا سلوک کیا گیا ہے رانا صلاح اللہ صاحب کی پریس کانفرنس نے خواتین سے غیر انسانی سلوک پر جو شبہات دور کر دی ہے انہوں نے کہا کہ اب انہیں خوف ہے خواتین رہا ہو کر بدسلوکی سے متعلق بتائیں گی یا انہیں خوف ہے کہ کوئی ایسی چیز ہو گئی ہے جو ان سے سنبھالی نہیں جا رہی اب اس وجہ سے ان کو ڈر ہے کہ بات نکل آئی تو پہلے سے تیاری کر لیں عمران خان صاحب کا کہنا تھا کہ ہمارے لوگوں کو توڑ رہے ہیں جو کہہ رہے ہیں پی ٹی آئی چھوڑ رہا ہوں ذرا ان سے بیٹھ کر پوچھیں تو سئی کیا کیا جا رہا ہے ان کے ساتھ انہیں دھمکیاں دی جا رہی ہیں کہ تمہاری فیملیز کو نہیں چھوڑیں گے عمران خان صاحب بتا رہے ہیں بزنس ختم کر دیں گے باہر بیٹھے پاکستانی ٹویٹ کرتے ہیں تو ان کے رشتے داروں کو پاکستان میں پکڑ لیا جاتا ہے ان کا کہنا تھا کہ جمہوریت تو پاکستان میں ختم ہو چکی ہے اب عدلیہ سے اپیل کر رہا ہوں کہ آپ کو سٹینڈ لینا پڑے گا پہلے دن جب سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے کہا میں نے تو تب مضمت کی نو مائی کی جو ڈیچر انکوائری کریں پتا تو چلائیں اس نے یہ جلاو گہراؤ کیا جنہوں نے اور کمانڈر کا گھر جلایا ان کے خلاف ایکشن لینا چاہیے تھا عمران خان کے الفاظ سے مگر دوسری جانے دیکھا جائے تو خدیجہ شاہ کی صورتحال ان کے متعلق جو بتایا جا رہا ہے وہ حالت بہت تشویش ناکھ ان کی بتائی جا رہی ہے جا گیا تھا تو ان کی گاڑی کو جو پیزنر وین جس نے ان کو لائے گیا تھا انہیں باہر دوپر کھڑا کر دیا گیا تھا جب انہیں دوپر کھڑا کیا گیا تو ان کی گاڑی وہ تپش کی وجہ سے وہ تین سا ہوتا ہے تو اس تپش کی وجہ سے ان کی گاڑی کے اندر بھی ہیٹ پہنچ رہی تھی تو انہوں نے پھر کہا تھا کہ میں دمے کی مریض ہوں میری حالت خراب ہو رہی ہے تو پھر چھاؤں پر گاڑی کو لے جایا گیا تھا انہیں کھڑا کیا گیا تھا اب وہ جیل میں ہیں اور جیل میں بہت خطرنات سی خبریں آ رہی ہیں مگر غیر مصدقہ سی اطلاعات ہیں اور دوسری طرف رانہ سناؤلہ صاحب کی ایک پریس کانفرنس اور اس سے پہلے چھبیس کے چھپن منٹ پہلے ناصر بڑھ ساب ہیں جو کہ نواز شریف کے بڑے قریب ہیں انہوں نے لندن سے ایک ٹویٹ کر دیا تھا سیم اسی طرح کا اس کے بعد اسلام آباد پولیس نے بھی پھر ایک ٹویٹ کر دیا تھا کہ بھی جو کیمرے لگے ہوئے ہیں جیلوں میں اس کو آن کر دیا جائے تو یہ تمام چیزیں تین چیزیں مل رہی ہیں ایک ناصر بڑھ ساب لندن میں بیٹھے اس کے بعد پریس کانفرنس نانا سناؤلہ صاحب کی اس کے بعد اسلام آباد پولیس کے یہ تمام چیزیں مل کر بہت سے معاملات کو کلیر کر دیں گی کہ آخر اس پیچھے پورے گیم کے پیچھے ہے کون ہے اس کی خوشنودی کے لیے ایسا کیا جا رہا ہے یا کس کو خوش کرنے کے لیے ایسا کیا جا رہا ہے مگر جو خبریں آ رہی ہیں دعا یہی ہے کہ یہ تمام کی تمام جھوٹی ہو اور امران خان نے امران ریاض کے متعلق اور سمی ابراہیم کے متعلق بات کیے امران ریاض اور سمی ابراہیم جو لاchat ہیں سمی ابراہیم کے متعلق تو ان کو فیملی بھی کہہ رہی ہے کہ ان کے تو دل کا آپریشن ہوا ہے وہ دبائی کے سہارے چل رہے ہیں تو کم از کم اتنی یقین دہانی کروا دی جائے کہ انہیں میڈیسن دی جا رہی ہے اور عمران خان پر بھی عمران خیاض پر بھی یہ بتایا جا رہا ہے کہ ان پر بہت تشدد کیا گیا ہے ان کی حالت بھی بڑی خراب ہے اور نازک بتائی جاری تشویشناک بتائی جاری ہیں جو بھی معاملات ہیں دعا آخر میں یہی ہے کس ملک کی خیر ہو سکتی ویلوگ میں آپ سے ملاقات ہوئی